پیپس پارٹی شب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے کبھی بھی سولو فلائٹ نہیں لی آپوزیشن جماعتوں کی اتجاج کے حوالے سے سابق وزیراعظم نے کہا کہ ٹیو آرز ور پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس 6 اگرس کو ہوگا پیپس پارٹی کسی اتجاج کا حصہ بننے کی بجائے ٹیو آرز کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کو زیادہ اہم سمجھتی ہے لیکن اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو پیپس پارٹی سے بڑا اتجاج کوئی نہیں کر سکتا 6 تاریخ کو جو مجھے خوصہ صاحب نے وریف کیا کہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے ٹیو آرز پہ وہ دوبارہ میٹ کر رہی ہے اگر وہ میٹ کر رہی ہے تو اس سے قبل میرا خیال ہے کہ ہماری جو سوچ ہوگی وہ پہلے ہم کنسلٹیشن کے بعد ہی خاصہ کریں یوسف رضا گلانی نے کہا کہ پیپس پارٹی نے ہمیشہ فرد کی بجائے اداروں کو مضبوط بنانے کی سیاست کی جبکہ موجودہ حکومت عوام سے کیے وعدے پورے نہیں کر سکی اس موقع پر لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ حکومت پنامہ لیکس کا معاملہ لٹکانا چاہتی ہے